اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت ہی اہم ترین ایشیوز پہ آج بات کرنی ہے بہت بڑی بڑی ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں بڑی خبریں آ رہی ہیں کچھ لوگوں کی چیخیں بھی نکل رہی ہیں وہ بھی آپ کو سنانی ہیں خاص طور پر اس وقت جو عوام مخالف ایک جماعت ہے اس کی چیخیں نکل رہی ہیں نون لیگ کی چیخیں نکل رہی ہیں اور وہ آپ کو لازمی میں سنواؤں گا کہ صورتحال ہے کیا کیا پاکستان تحریک انصاف اور اداروں کے درمیان برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے یا کچھ لوگوں نے بوٹ پالش کے پرانے ریکارڈ بھی توڑ دی ہیں اس پر بھی بات کریں گے ناظرین اکرام مریم نواز خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے درمیان بارڈر بنانے کی بات کر رہی ہیں یہ کون سے پلان کا حصہ ہے پھر راجناتھ سنگھ نے پاکستان میں بیس لوگوں کے قتل کا اطراف کیا ہے لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان نے اڈیالا جیل جب لوگوں سے ملاقات کی تو کیا کہا کہ دیکھیں اور شاید جج کو بھی یہ کہا عمران خان نے کہ مجھے سزا ہونی تھی الیکشن سے پانچ دن پہلے لیکن نجم سیٹھی کو کیسے پتا تھا کہ مجھے الیکشن سے تین یا چار دن پہلے یا پانچ دن پہلے سزا ہوگی نجم سیٹھی کو کس نے بتایا تھا عمران خان نے یہاں تک کہا تھا کہ نجم سیٹھی کو بلا کے پوچھیں کہ اسے کیسے پتا تھا کہ مجھے سزا ہوگی الیکشن سے پہلے تو ناظرین اکرام نجم سیٹھی کو کوئی بتاتا تو ہے نا اب ذرا سنیں نجم سیٹھی کو کہ بند کمروں میں بیٹھے لوگوں نے انہیں کیا بتایا یہ ملاحظہ کریں دوسری طرف سائفر کیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ سلامت ہائی کورٹ کا لہجہ نہ صرف نرم تھا بلکہ ایسے اشارے مل رہے ہیں جیسے ان کو ریلیف مل سکتا سائفر کیس میں الیکشن سے پہلے آپ نے پڑکیا تھا کہ توزی سے سزائیں ہوں گی اور سزائیں ہو گئیں اب عید سے پہلے جو اشارے مل رہے ہیں عمران خان صاحب کے وکیل کا بھی یہ کہنا تھا کہ کسی ایک کو عیدی ملنی چاہیے ہو سکتی ہے کسی کی عید بانی پی ٹی آئی باہر آ سکتا ہے یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ عید سے پہلے ہوگی یا بعد میں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہوگی عید ہوگی یا رہائی ہوگی پی ٹی آئی کی عید ہو جائے گی اچھا اور عید پر عہائی کی صورت نہیں ہو سکتی ہے اور عید پہلے ہوگی اب عید کے بعد ہوگی وہ میں نہیں کہہ سکتا بھی یہ تو آپ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں میں بلکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسز جو ہیں یہ سب اڑ جائیں گے تنکوں کی طرح اڑ جائیں گے یہ اڑ جائیں گے بلکل ہائی کوٹ کے اندر پھر یہ اپیلز جائیں گی سپریم کوٹ میں پھر وہاں تھوڑی عرصے کے لیے ٹکے رہیں گے اب یہ سائفر کیس بھی فارق ہو جائے گا اس کے بعد توشہ خانہ بھی فارق ہو جائے گا عجت والا بھی فارق ہو جائے گا جی تو یہ آپ کے سامنے آ گیا یہ وہی نجم سیٹی ہیں جن کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا کہ اس کو کیسے پتا چلا کہ مجھے سزائیں ہونے جاری ہیں الیکشن سے پہلے یہی نجم سیٹی آپ کہتے ہیں توشہ خانہ بھی اٹھ جائے گا عدد بھی اٹھ جائے گا وہ بھی اٹھ جائے گا سائفر بھی اٹھ جائے گا تو یہ ہے صورتحال ایک طرف اب یہ نواز شریف کے ہم نوالہ اور ہم پیالہ لوگ ہیں ان کو پریشانی کیا ہے آپ کو وہ بھی بتانے جا رہا ہوں ذرا پہلے ایک ملاقات کا آپ کو احوال کیونکہ میں نے کل بتایا تھا کہ تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخواہ کی حکومت ہے کابینہ وہ کور کمانڈر کے پاس جا کے وہاں پہ میٹنگز کر رہی ہے اس حوالے سے کیا بھونڈی سی ایکسپلینیشن آئی ہے پہلے وہ سن لیں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نون لیگی صحافی کی چیخیں کیوں آسمان تک پہنچ رہی ہیں لیکن پہلے ذرا یہ سنیں کہ کتنی بھونڈی ایکسپلینیشن دی گئی ہے تحریک انصاف کی جانب سے 11 کور کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں بریفنگ ہوئی اور اس کے بالکل سامنے کور آفیسرز میس ہے وہاں پہ پہلے افتاری ہوئی وہاں جمع ہوئے افتاری کی نماز مغرب ادا کی اس کے بعد ہم کور ہیڈ کوارٹر آئے 11 کور کے اور وہاں پر ہم نے ہمیں ان کا ایک آڈیٹوریم ہے جس میں ہمیں پریزنٹیشن دی گئی پریزنٹیشن کے بعد کور کمانڈر صاحب نے اور ان کے سٹاف نے ہمیں مختلف جو ایشیوز ہیں مختلف جو انگلز ہیں سیکیورٹی ریلیٹڈ سیچویشن کے ان پر بریفنگ دی اور اس کے بعد قیسٹن آنسر سیشن ہوا پھر وزیرالہ صاحب نے اڈریس کیا سب کو حکومت کی جو ترجیحات ہیں اور اس حوالے سے جو اقدامات ہم کرنا چاہ رہے ہیں ان پر وزیرالہ صاحب نے بات کی اور ایک اچھے ایک چینج آف تھوٹس ہوا ایک چینج آف یوز ہوا جس سے ہمیں بھی کافی کلیریٹی ہوئی بات سیکیورٹی ریلیٹر معاملات کی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بات چیز سے یقیناً فوج کو بھی ہمارے حوالے سے ایک پوزیٹیو ہی سگنلز گئے ہیں اور ان کو بھی ہم نے اعتماد ملیا اپنے معاملات کے حوالے سے جی ہماری ملاقات سے فوج کو بھی ہماری طرف سے پوزیٹیو سگنلز گئے ہیں اور یقیناً اس سے ہم نے ان کو اپنے معاملات کے بارے میں کونفیڈنس میں لیا کہ یہ نو مئی کے ماسٹر مائنڈز میں سے ایک ہیں پاکستان کا نو گیارہ انہوں نے کیا ان کو نہیں چھوڑنا اب ان کو بلا کر اگر ان کی کابینہ کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں افتاریاں ہو رہی ہیں دعوتیں ہو رہی ہیں کیا عمران خان کو پتا تھا اس ملاقات کا جس طرح کی کلیریفیکیشن آ رہی ہے بظاہر یہ لگتا ہے کہ عمران خان کو ان ملاقاتوں کا نہیں پتا تھا لیکن دوسری طرف سے افتاریوں کی دعوت دینا دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں گراؤنڈ رول سیٹ کرنا اور وارننگ دینا فار اگزمپل ایک خبر یہ آئی ہے کہ خیبر پختونخواہ کے ہی کسی ایک علاقے میں ایک ایس ایچو جس نے لوگوں کو بار بار گرفتار کیا مار دھاڑ کی نجائز سب کچھ کیا اس کو ڈی ایس بھی بنا دیا گیا ہے علی امین گنڈاپور کے نیچے ظاہر ہے یہ خبر مزید کھوجنے کی ضرورت ہے لیکن گرفتار شدہ جو ایک شخص تھے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میں خود گرفتار ہوا تھا اس ایس ایچو نے یہاں پہ ظلم اور جبر کی انتہا کیا اسے کیوں ترقی دی گئی ہے تو ایسے واقعات ہیں کیا طاقتور اداروں نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارے لوگ جنہوں نے ہمارے کہنے پر سب کچھ کیا ہے ان کو آپ ہاتھ نہیں ڈالیں گے یاد رکھیں مارڈل ٹاؤن جن لوگوں نے کیا تھا اب یہ بات سو فیسر یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ بھی انہی لوگوں نے ہی کروایا تھا جنہوں نے نو میں ہی کروایا تھا شریفوں کی اتنی اوقات نہیں ہے یہ فرنٹ مین ہے صرف تو مارڈل ٹاؤن کے افسران جب شریف خاندان حکومت میں نہیں تھے تب بھی عمران خان حکومت میں تھے تب بھی ان کو آلہ عوضے ملتے رہے کیسے ملتے رہے کون دلواتا رہا یہ آپ کو میرا خیال ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ سب لوگ سمیدار ہیں جانتے ہیں کہ اس ملک کا سسٹم کیسے چلتا ہے کیا اس طرح کی سرٹن ریڈ لائنز بتائی گئی ہیں خیبر پختونخواہ کی حکومت کو کہ یہاں یہاں آپ آسکتے ہیں یہاں یہاں آپ نہیں آسکتے محمود خان اچک زئی کہتے ہیں کہ ایک ایک تحصیل کی سطح پہ ایک سیکٹر کمانڈر موجود ہے ایک ایک برگیڈیر سارے معاملات چلا رہا ہے پورے ملک میں ہر تحصیل کی سطح تک یہ لوگ آ چکے ہیں اور سارے معاملات چلا رہے ہیں اب یہ تو کھل کے باتیں ہو رہی ہیں ایک تو اس کا یہ پہلو ہے کہ ان کی طرف سے بلا کے ریڈ لائنز بتا دی گئی ہیں کہ یہاں تک آپ معاملات کر سکتے ہیں اس سے آگے نہیں جا سکتے دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی اب انہیں بھی پتہ چل گیا ہے اور آج یہ اطراف بھی ہوئے بائی دوے آج وزیراعلا پنجاب مریم نواز جنہوں نے آسان رستہ چنا جس میں اپنی عزت نفس قربان کرنی پڑتی ہے بوٹ چمکانے پڑتے ہیں وہ جس رستے پہ چل کے وزیراعلا بنی آج انہوں نے کہا کہ نو مئی کی وجہ سے یہاں پہ سرمایہ کار نہیں آ رہے بنیادی طور پر انہوں نے یہ اطراف کیا کہ نو فروری کے الیکشن کے ڈاکے کی وجہ سے لوگ نہیں آ رہے نو مئی کا تو وہ نام بدنام کار رہے ہیں نو فروری کے الیکشن ڈاکے کی وجہ سے سرمایہ کار اب نہیں آ رہے لیکن میں آپ کو ایک خبر بتانا چاہتا ہوں ناظرین اکرام ایس آئی ایف سی کو بنے ہوئے ایک سال سے کچھ زیادہ ہو گیا یا ایک سال ہونے والا ایس آئی ایف سی جس کو فوج نے ہیڈ کیا تھا اور شہباز شریف سامنے موجود ہیں اور کہا گیا کہ اس کے بعد اب ترقی ہی ترقی ہوگی یہ ایس آئی ایف سی کے بننے کے بعد یہ آداد و شمار ہیں پچھلے سال ایک کروہ لوگ خط غربت سے نیچے گئے اور اب آداد و شمار ورڈ بینک کے یہ بتاتے ہیں کہ مزید ایک کروہ لوگ خط غربت سے نیچے جانے والے ہیں تو یہ ہے کل کارکردگی ایس آئی ایف سی کی سرمایہ کاری نہیں آ رہی تو الزام لگا دو نو مئی پر قیامت بھی آئے گی تو انہوں نے کہنا ہے نو مئی ہوا تھا اس لئے قیامت آگئی کہیں زلزلہ آگیا تو کہنا ہے کہ نو مئی کی وجہ سے زلزلہ آیا کہیں بارش تیز ہو جاتی ہے تو کہہ دیں گے کہ نو مئی ہوا تھا اس لئے بارشیں زیادہ ہو گئی سلاب آ رہے ہیں مطلب ایک لیمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی ایک گائے کو کتنا نچوڑنا ہے اللہ معاف کرے اس کو یہ کوئی مذہبی تہوار بنانے لگے ہیں جس طرح کی تیاریاں اور یہ نو مئی کی آپ دیکھیں گے یہ اگلے میں انہیں کیا کرتے ہیں بہرحال انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ ناکام ہو گئے ہیں اب جو ناکام لوگ ہیں پھر وہ لسانی کارڈ کھیلتے ہیں تاثب کا کارڈ کھیلتے ہیں نفرت کا کارڈ کھیلتے ہیں میں آپ کو نون لی کی پریشانی پہلے بتا دوں نظرین کرام خیبر پختونخواہ کی حکومت نے جو ملاقاتیں کی ہیں برف پگل رہی ہے نئی پگل رہی لیکن نون لی کی صحافی تلت حسین لکھتے ہیں کہ اگر فوج نے پی ٹی آئی سے معاملات تیہ کرنے کا آغاز کر لیا ہے اور اگر پی ٹی آئی نے فوج کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا ہے تو اس نیک کام کو کھل کر کریں صحیح طریقے سے اور سلیکے سے کریں یہ چھپن چھپائی کا کھیل کھیل کر بلواستہ اور بعد از واقعہ وضاحتیں بچگانہ حرکتیں ہیں عمران خان سے مذاکرات کریں اور مذاکرات بند کریں یہ نون لی کی صحافی کا کہنا ہے کہ اگر فوج نے بات چیتی رو کر دیا ہے تحریک انصاف سے تو کھل کے کریں یعنی یہ لوگ پریشان ہیں بات ہوئی یا نہیں کوئی پتہ نہیں کچھ لوگ ویسے چمکاتے چھرے گئے یہ کوئی پتہ نہیں کسی کو لیکن نون لیگ ڈری ہوئی ضرور ہے اس لیے دھمکیاں دے رہے ہیں کبھی رانہ سناولہ آکے بولتے ہیں کبھی مصدق ملک کچھ بول لیتے ہیں کبھی جعوید لطیف کچھ بول رہے ہیں کبھی کوئی اور بول رہا ہے مسلسل پریشر ڈال رہے ہیں اداروں پر کہ ہم نے تو حکومت لینی نہیں تھی آپ نے دیا ہمیں ہم تو جیتے ہی نہیں تھے آپ نے جتوا دیا ہمیں ہمارے پاس تو منڈیٹ ہی نہیں تھا تو وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ الیکشن تھا عمران خان وزس طاقتور جرنیل عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا جرنیلوں نے اس کو پرسنل لے لیا راتوں رات نتائی تبدیل کی اور کہا کہ ہم اتنا پرسنل اس کو لے گئے ہیں کہ عوام کا فیصلہ مانتے ہی نہیں ہم نے ہی جیتنا ہے جو مرضی ہو جائے چاہے دھونس دھمکی کرنی پڑے لیکن نون لیگ اب ان کو بتا رہی ہے کہ سامنے ہم ہیں اور فرنٹ ہم نے ہی پروائیڈ کیا ہوا ہے جب سے ان کے گلے میں محسن نکوی خاص طور پر فیصل وارڈا یا انوار الحق کا کر پڑے ہیں تو انہیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں ایک سینیٹر ہم اپنا نہیں بنا سکتے ہم اس آگڈار کو وزیر خزانہ نہیں بنا سکتے اس آگڈار کو کسی کمیٹی میں شامل نہیں کر سکتے تو ہم کیا کر رہے ہیں مزید زلیل ہو کے یہاں سے نکلیں گے اور رانہ سناولہ آپ ڈار رہے ہیں کہ زلیل بھی ہوں گے اور دوبارہ جیلوں میں بھی ہم سارے جائیں گے یہ ان کو ڈر پڑا ہوا ہے بارال یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا